موسیقی اسلام علیکم ناظرین گوڈیبننگ آپ دیکھ رہے ہیں دی ایدر سائیڈ میں ہوں لینا شگری ناظرین توانائی کا بوران اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ وہ سنگین مسائل اور پاکستان مسلمی نواز جب دوہزار تیرہ میں حکومت میں آئی برسر اقتدار آئی تو ان کے یہ ایجنڈا پہ تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک سال میں ان مسائل کا حل جو ہے اس کو حل کرنے کے دعوے ان کے جانب سے کیے گئے تھے اور رخصت یہ جماعت جو ہے وہ رخصت اس نوٹ پہ ہوئی تھی کہ اب آپ جانے اور لوڈ شیڈنگ جانے جس طرح کی ملک میں اس وقت صورتحال دیکھی جاری ہے ان مسائل کو لے کے اور سپیشلی اگر ہم بات کریں وارٹر ٹرائسز کی پانی کے بوران کی جو اس وقت شدت اختیار کر چکا ہے الامنگ تھریڈز جو ہیں وہ پوسٹ کرتے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کچھ انیلسٹ کی جانب سے کہ یہ دہشتگردی سے زیادہ سنگین اور زیادہ اس کے وارننگ اس کے حوالے سے دی جاری ہے کہ یہ زیادہ خطرناک پانی کا بوران اس وقت شدت اختیار کر چکا ہے پاکستان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ it could run dry by 2025 2025 تک پھر IMF بھی کہتی ہے کہ پاکستان is ranked third in the world among countries facing acute water shortage researches predict کرتے ہیں 2040 تک جو ہے پاکستان would become water stressed country in the region اس قسم کی باتیں اور پھر پاکستان میں dams کی تعمیر نہ ہونا یا پاکستان کے حوالے سے یہ کہنا کہ جی صرف 30 دن کا ہم پانی storage کر سکتے ہیں جبکہ دنیا بھر میں اگر ہم بات کریں تو امریکہ کے بھی حوالے سے کہا جاتا ہے کہ امریکہ جو ہے storage جو ہے اس کی capacity کتنی ہے کتنا پانی جو ہے وہ store کر سکتا ہے آپ کے ساتھ ہم ہمیشہ ہر چیز پہ بھارت کے ساتھ compare کرتے ہیں بھارت کی بھی آپ capacity دیکھ لیجئے اس حوالے سے ہم گفتو کو ضرور کرنا چاہیں گے چونکہ پانی جیسی بنیادی ضرورت عوام کو اگر وہ تک میں اثر نہ ہو جو ان کا بنیادی حق ہے کہاں کہاں کون کون سے وہ reasons ہیں جن کی وجہ سے آج ہم اس نہج پر پہنچے ہیں اور ابھی in a first former prime minister شاید خاکان عباسی صاحب یہ نام national وارٹر پولیسی کے ساتھ ساتھ ایک چونکہ اس کو consider کیا جاتا ہے ایک بہت بڑی achievement ایک landmark document جو ہے اس کو تصور کیا جاتا ہے but implementation کے end پہ اور کیا وہ ہمارے تمام مسائل کی جن کی ہم آج گفتگو کریں گے discussion میں بات کریں گے کیا اس کا حل بھی جو ہے وہ یہ 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 policy یہ document جو ہے وہ اس کا حل بھی اس میں تجویز کیا گیا ہے اور again ہمارے اس ملک میں جو crisis situation اس وقت نظر آ رہی ہے جو ہمیشہ اس کو ایک ایک تنازع کی صورتحال ہم نے اتنے دہائیوں سے ہم سنتے میں نظر آ رہے ہیں اس کو سیاسی ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے اس پر بھی سنجیدگی حکمرانوں کی نظر آتی ہے کہ نہیں اس حوالے سے بھی ہم ضرور گفتگو کرنا چاہیں گے اور ہونہ direction اس وقت کیا اختیار کرنی چاہیے آج ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے سوڈیوز میں جوین کر رہے ہیں امتیاز علی کزل بار ساہب he's also been the chairman planning commission's working group on hydropower and alternate energies اسلام علیکم thank you so much for joining us امتیاز صاحب بہت شکریہ ہم کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جہازے مراد صاحب آپ انوائیمنٹلس ہیں and also an expert on water and power اسلام علیکم thank you for joining us اور ہمیں جوین کر رہے ہیں اب سولیری صاحب he is the executive director at sustainable development policy institute اسلام علیکم thank you for joining اسلام علیکم صاحب امتیاز صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے سر سر اس وقت جو جو اس وقت ہمیں بتایا جا رہا ہے آئے میں کی جانب سے پھر کچھ اس طرح کے figures آتے ہیں reports میں کہ پاکستان seventh most vulnerable country to climate change پاکستان جو ہے water intensity کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پاکستان کب بولا جاتا ہے کہ has the world's fourth highest rate of water use اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ no country's economy is more water intensive than پاکستان's کچھ alarming figure کہ پاکستان سمندروں میں پانی جتنا ویسٹ کر دیتا ہے that's worth around 21 billion dollars سب اتنی بڑی بڑی بات اور عوام تک وہ چیز کس طرح سے ہم پہنچا سکتے ہیں یہ جو آپ بات کرے ہیں اس کی طرح تھوڑی سے مجھے تریف بتانے پڑے گی آپ جب پاکستان بنا تو ہمارے پاس بڑی کم بجلی تو بڑا کم پانی اور آپ حیران ہوں گے کہ even up to 1960 ہمارے پاس صرف ایک سو میگا وارٹ ابھی اسلامباد کے ایک ایریا میں بھی ایک سو میگا وارٹ کافی نہیں ہوں گے پھر سے سوچا گیا کہ ہمارے پاس یہ جو انڈس پر 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 آپ کو پتا ہے انڈس پر 1958 میں گمبند نے ایک ایکٹ پر پاس کرایا جس کا جو کہ وابڈا کے پاور پراڈکس انہوں نے پر کام شروع کر دیا ہم آٹھ دس انڈینئر تھے اور ہم نے آج کل جو آپ کو یہ بات دیتے ہیں تیس ہزار ہمارا ٹوٹل اس وقت ڈیمانڈ ہے اور پانچ ہزار شورٹ پال ہے تو یہ جو دس گیارہ میں ہزار میگا وارٹ ہاں کدھر چلے گئے پیدھ ہم نے کام شروع کیا تو وائل بلڈنگ دیت تائم پاور سٹیشن ورسک پاور سٹیشن ہم نے ٹرانس پاور سٹیشن پاور سٹیشن لائن ایمیوی وابڈا کام شروع ہوا ورسک پاور سٹیشن کمپلیٹ ہوا اور یہ ہمارے دوست ابھی کہہ رہے تھے بڑا اچھا ہے کہ یہ آپ نے کر لیا تو اگر آپ وابڈا کو دیکھیں تو فیفٹی ایٹ سے سیونٹی سکس تک یہ کام ہوتا رہا اور اگر یہ ہوتا اگر اسی طریقے سے چلتے رہتے تو اس پوزیشن میاں نہ آتے لیکن انفرچنٹلی جب یہ زیاو الحق کا مارشل لاؤ تو وابڈا میں تین ریٹائر جنرلز آگئے اور جو پہلے جنرلز اس نے وابڈا کی ڈیریکشن ہی بدل دی وابڈا میں ہمیں یہ فخر ہے کہ ان اٹھارہ سالوں میں فیفٹی ایٹ سے سیونٹی سکس تک ہم نے ساڑھے تین بلیون ڈالرز پروجیکٹ کمپلیٹ کیے ساڑھے تین بلیون نے دیٹ ٹائم اگر ایک دم آپ ایک تو سورس سے مرتبہ کر سکتی ہے اور ہمارے کسی انجنئر کے پاس جو اس گروپ میں تھے نہ سویس اکاؤنٹ تھے اور نہ پینامہ اکاؤنٹ تھے یہ ہم پہ اللہ نے بڑی مہربانی کی اور وہ چلتا رہتا اگر اے اے وزر رازق نے آکے شروع کر دیا کیوں خراب ہو گئی ہم ہائیڈل پاور سٹیشنز ہمارے پاس اس وقت اس وقت ہمارا خیال تھا کہ ہمارے پاس ساٹھ ہزار میگا وارٹ ہائیڈل پوٹینشل ہے اس وقت وابڈا چیرمن نے بھی ایکسیپ کر لیے کہ ہنڈر ہنڈر تھاؤزن میگا وارٹ ایک لاکھ میگا وارٹ کے لیے رنہ دوریور پلانٹس بنانے گی وہ اگر وہ کام چلتا رہتا تو ہم یہ ڈیم اس وقت یہ صرف تین ڈیم نہ ہوتے ہمارے پاس اس وقت تیس چالیس ڈیم ہوتے رائیڈ میں جہانزیب آپ کی طرف یہی بات لے کر آنا چاہوں گی فردر آگے بڑھاتے ہوئے اس کو اب کچھ ہم ایریاز کی بات سنتے ہیں ایون بالائی علاقوں میں اب جس طرح کی گرمی کی شدت ہے اور جو اس وقت پانی کا بہرانی در بھی نظر آ رہے ہیں پانی کی قلت نظر آ رہی ہے درہ ایریاز ان کراچی سپیشلی اگر بلدیہ ٹاؤن کب ہے پانی آتا ہے وہ بھی ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے پانی کی فراہمی ہی نہیں ہو رہی ہے ہم یہاں تک پہنچے اگر سر کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کون کون سے وہ کلیکٹیو آپ سمجھتے ہیں کہ ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ہم اس چیز کا شکار ہوئے وہیں سے آگے بعد بات بڑھاتے ہوئے کہ اصل ریزن تو وہاں سے ایک ٹرننگ پوائنٹ آگیا اور پھر اس کے بعد ایک سینریو ڈیولپ ہوا کہ جس میں میں وہیں سے آگے بڑھاؤں گا کہ پلائر ایجن ساتھ میں انسٹوشنز کا کام تھا کہ وہ اس پاپولیشن کے پیس ریکوائمنٹ کے پیس کو میچ کرتے ہوئے پیرلل پلاننگ کرتے اور لے کر پھر آگے چلتے اور ساتھ ساتھ چیزیں ڈیولپ ہوتی لیکن وہ سب ہوا نہیں وہ اس کے بعد پھر ہم کنٹورسیز کے نظر ہو گئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے مل کر کے اس طرح کا کام کے جس میں لوگ خود کنفیوز ہو جائیں اور وہ کنفیوز لوگوں کے ساتھ دے کر کہ اپنی جان چھوڑا دیں لوگوں کے اوپر رکھیں اور جہاں پر جو انسٹوشنل سپورٹ چاہیے ہوتا تھا جو فیکچول چیزوں کو لے کر آگے لوگوں کو آویرنس دینا چاہیے ہوتا تھا وہ نہیں وہ خود پولیٹیکل انسٹوشنز جو جو پلاننگ انسٹوشنز جن کا کام تھا وہ خود پولیٹیکل لوگوں کے زیر اثر چلے گئے وہ ان کا حصہ بن گئے ان کے لیے ٹول یوز ہوتے رہے ایون واپڑا کے کئی چیئرمن جو بھی کہتے تھے اب پاکستان میں کلیر کٹ لوبیز بن گئیں اگر وہ چیئرمن ایک بات کرتا تو وہ سمجھتے یہ دوسری لوبی کا حصہ ہے جو بھی کرتا تو کوئی کریڈیبلیٹی اس ملک میں کسی انسٹوشن کی بنی نہیں پھر اس طرح سے ظاہر ہے کوئی پولیٹیکل کمیٹمنٹ بنی نہیں اسی طرح سے پھر معلومات کا اتنا ڈس انفرمیشن پھیلی کہ ڈسیجن کوئی نہیں لے پایا کوئی کسی پر پریشر بل نہیں کر پایا کوئی انسٹوشن پھر یہ ایک ساری سیچویشن ہو گئی یہ تو ہم اس عیاشی میں ہم جیسے تیسے چلاتے رہے لیکن اچانک جس کو ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا وہ ایک نیا فیکٹر آیا جس کا ہم کلائیمٹ چینج کہتے ہیں اب کلائیمٹ چینج نے ہلا کے رکھ دیا سب کو کچھ پتا نہیں چلا کہ بارش کب ہونے والی کچھ پتا نہیں چلا کہ ڈیم کب بنے والے کب کس وقت آپ کی فصل کی پانی کی ضرورت ہو کب جا کے وہ دیپارٹمنٹ سے لے کر ہائیڈولوجیکل دیپارٹمنٹ سے لے کر انرجی کے دیپارٹمنٹ سے لے کر سارے کے سارے دیپارٹمنٹ اپنے ایک خاص موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو اچانک یہ سارا ہلا دیا آج بھی ہم اس کیفیت میں ہیں ٹرانزیشن میں بلکہ کچھ سالوں تک ہم ڈینائل میں تھے ہم کلائیمٹ چینج کو سمجھتے تھے کہ یہ کوئی ویسٹن ایجنڈا ہے یہ تو سارا کچھ انتباہ کر دی اب ہماری باری آگئی تو یہ سب کرانے والے ہیں تو اب ہم نے کیا کیا بجائے اس کو لے کر پات کرنے بجائے نہ شروع کرتے ہم نے کہا کہ یہ بیسکلی کول کوئی پروجیکٹس جو آنے والے ہیں ان کے خلاف ایک لو بھی آگئے اب جو ہے وہ کول بند کرانے کے لیے سارے انگریزوں کا سارا کام ہے تو اس لیے سارا کر کے بیٹھ گئے لیکن اب جو ہے ظاہر ہے اتنا سامنے ہو گیا سب کہے کہ وہ سمجھ آگئے کیے اس میں کوئی امبرگٹی اس طرح سے نہیں ہے لیکن اب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا گیپ ہے اب کیا ہو رہا ہے اب یہ ہو رہا ہے کہ حکومتیں آ رہی ہیں صرف ایک نیرو پروگرام لے کر جس میں ایک پریشر بلد کیا ہے جیسے پیشلی گورمنٹ کے اوپر آیا کہ بھئی آپ کے تیرہ آزار میگا وارٹ کا جو بھی دیفیسٹ ہے آٹھ آزار میگا وارٹ کا دیفیسٹ ہے آپ اس کو فل کریں وہ لورڈ شیڈنگ ختم کریں اب ادھر بھی یہ ہوا کہ کوئک فکس کے اوپر چلے گئے اب بجائے ساتھ ساتھ انسٹوشنز کو بھی لے کر چلے جاتے جیسے ابھی آخر میں جاتے جاتے ایک وش لسٹ بنا لی جیسے کو انہوں نے نیشن وارڈ پالسی کہہ لیا وہ پہلے دن سے شروع کرتے لے کر آگے چلتے جو بات ہو رہی ہے کہ بریسٹ کو پورسی کرنا اور پھر اس کو مینج کرنا ٹائملی ایفیشنٹلی is it right to blame the previous governments یا آپ انڈیا پہ blame ڈال دیتے ہیں بجائے اس کے کہ جو آپ کے پارٹ میں کام کرنے والے ہیں پاکستان ایک ملک سرپلس وارٹر ریسورسز کا وہ اس کو کلت کا اگر سامنا کرنا پڑے تو یہ ہمارا ہی کیا دھرہ ہے میں رہا کہہ لے یہ ہمارا collective failure ہے اس میں آپ external finger point کرتے رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں پہ آ کے بعد ہماری internal policies اور internal lack of coordination پہ آ جائے گی دیکھئے جب پانی کے زخائر جو ہم نہ بنا سکے تو اس کے بعد پھر کیا ہوا surface water ہوتا ہے یا آپ کے پاس ground water ہوتا ہے تو surface water کو آپ store نہیں کر سکے surface water ملتا تھا مل رہا ہے ابھی بھی glaciers melt ہوتے ہیں بارش ہوتی ہے مونسون آتی ہے سارا پانی سارا پانی سارا پانی سارا پانی سارا پانی store کر لیتے ہیں یا وہ آگے بہ جاتا ہے کچھ حصہ اس کا سمندر کو بھی چاہیے ہوتا ہے سمندری عیاد کو مینٹین رکھنے کے لیے لیکن جب زخائر نہیں تھے تو پھر اندہ دون ٹیوول لگنا شروع ہو گئے جہاں سے کسی کا دل چاہا اور جتنی مقدار میں دل چاہا پانی نکالنا شروع کر دیا اس کا کوئی ریگولیٹری میکنزم بھی نہیں تھا اس کا کوئی ٹیسٹنگ میکنزم بھی نہیں تھا اور چونکہ اس پہ آپ صرف آپ کو بجلی کا خرچہ آتا ہے اس کو پانی کو لفٹ کرنے کا نیچے سے پمپ کرنے کا وہ ہی ہے اس کے علاوہ تو آپ کو پانی نکالنے کے لیے کسی کو کوئی پیسے نہیں دیتے حتیٰ کہ جو کمرشل ایکسٹریکشن جو ہوتی ہے ابھی آپ کو بہت سی بڑی بڑی بوتلوں میں بڑے بڑے ناموں کے ساتھ جو پانی ملتا ہے وہ پوری قوم کو لگا دیا اس طرف وہ بھی جو پانی ہے وہ پانی کا بیل کہیں پہ پہ نہیں ہوتا ہے اس کی انرجی کا بیل تو پہ ہو رہا ہے نکالنا شروع کیا اور اس کا نتجہ یہ ہوا کہ جو زیر زمین پانی تھا وہ آپ کا اس کی جو گہرائی تھی وہ وارٹ ٹیبل نیچے سے نیچے جانا شروع ہو گیا اب وارٹ ٹیبل کو ری چارچ ہونے بھی ٹائم لگتا ہے وارٹ ٹیبل کو زیر زمین پانی کو نکالنے میں ایک اور جو بڑا نقصان ہوتا وہ یہ ہے کہ اگر تو آپ میٹھا پانی نکال رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ نے اکثر سنا ہوگا پانی نکال لے کی کوشش کی کھارا پانی آ گیا اور اس کی وجہ سے پھر کہیں اور پہ بورنگ کرنا پڑی اب کھارا پانی جو ہے یہ بیسیکلی قدرت نے چٹانوں کے ذریعے میٹھا اور کھارے پانی کو لادہ لادہ کر رکھا ہے آپ ڈرلنگ کرتے جاتے ہیں وہاں پہ آپ نے وہ کہیں پہ بور کیا اب وہ سارا کھارا پانی میٹھے پانی میں آکے مکس ہو گیا آپ کے لیے وہ قابل عمل نہیں رہا آپ نے کہا کہیں اور جا کے بور کرتے ہیں لیکن نیچے آپ نے سارا پانی آلودہ کر دیا تو یہ ساری چیزیں جو ہے اپنے پانی کے ساتھ ہم بڑے لمبے عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں اب ہم اس سٹیچ پہ پہنچ کے یہاں پہ ہمیں محسوس ہوا کہ زخیرہ تو ہمارے پاس تیس دن سے زیادہ کا زخیرہ ہمارے پاس نہیں ہے جتنا پانی ہمارے پاس آتا ہے اس کا سیونٹی سیون پرسنٹ ہم یوز کر دیتے ہیں نیل کا جو بیسن اس کی بات کر رہے ہیں تو ساڑھے چار سو فیصد سٹور ہوتا ہے ہم اپنے انڈس بیسن کا ٹوٹل لائن فیصد سٹور کر رہے ہوتے ہیں اور زہرہ پانی کی تاہ میں کمیاتی چلی گئی تو وہاں پہ آکے کرائیسز بننے کا عمل شروع ہوا اور اس پہ سونے پہ سواگا جب ہم کلائمیٹ چینج کی بات کر رہے تھے کلائمیٹ چینج اس آل آبوٹ وارٹ یا بہت زیادہ پانی ہے یا پانی بالکل نہیں یا بہت زیادہ پانی ہے یا پانی بالکل نہیں اب ہو یہ رہا ہے کہ ہمارا مونسون سکڑ گیا ہے بارش اتنی ہی ہے تو وہ بارش جو کہ ہم پہلے چار مہینوں میں لیتے تھے اب وہ بارش ہمیں مہینے ڈیڑھ مہینے میں ملتی ہے اور اس مہینے ڈیڑھ مہینے کی بارش کو یا تو آپ سنبھال لیں اگلے دس مہینوں کے لیے جب بارش نہیں ہوگی یا آپ وہ جتنی آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ استعمال کر لی باقی وہ فلڈ کی شکل میں آپ کو انسان پہنچا رہی ہوتی ہے اور دوہزار دس کا فلڈ دوہزار بارہ کا فلڈ ابھی بھی مونسون سر پہ ہے اور تیاریاں شروع ہوگی ہیں ندی نالوں کی صفائی کی کہ جی وہ پانی جو ہے وہ سٹور کیا جا سکے سلٹنگ جو ہے وہ ایک اور بڑا پرابلم بن گیا پانچ لاکھ تن مٹی جو ہے روزانہ تربیلہ ڈیم میں آتی ہے جو دریائے سن کے پانی سے یعنی اس کی جو ٹوٹل کپیسٹی تھی نائن پوائنٹ سکس ملین ایکڑ فیٹ فو سٹور کر سکتا تھا وہ چھتیس فیصد اس کی کپیسٹی جو ہے پچھلے چالیس سالوں میں ایرود ہو چکی ہے چار دائیوں میں اور اگر یہی سیسرہ جاری رہتا ہے تو یقینی طور پر جو دو بند آپ کے پاس ہیں دو ڈیم ان میں سلٹنگ آجائے گی ان کی ایفیشنسی میں پرابلم آجائے گا دریائوں کے بہاؤں میں فرق آجائے گا تو آپ اس پانی کو جب بہت زیادہ ہوگا کہاں لے کے جائیں گے اور جب نہیں ہوگا تو پھر کیا کریں گے تو یہاں پہ ہمیں ایک ایز اینیشن سوچنا ہے اپنے انفرادی روائیوں میں بھی اجتماعی روائیوں میں بھی اور صرف ایک بند بنانے سے شاید کام نہیں چلے گا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹوٹل پانی جو ہے نوے فیصد پانی اس کے ایگری کلچر میں جاتا ہے یعنی پانی جتنا بھی قدرت نے ہمیں دے رکھا ہے نوے فیصد اس کا ذراعت پہ جاتا ہے تو پھر ہمیں اپنے ذراعی پریکٹسز کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہاں پہ ہم کیا کیا چینجز لے کے آ سکتے ہیں یعنی یا تو آپ پانی کو سٹور کر لیں سٹور بھی کریں یا والا شاید اب مجاجش نہیں ہے پانی کو سٹور بھی کریں پانی کو منیج بھی کریں اور پانی کو اس طرح سے خرچیں کہ جتنا چاہیے اتنا ہی صرف پانی دیں ابھی ریسرچ نے آپ کو ثابت کر دیا کہ چاول کی فصل کا جتنا پانی اس کو چاہیے ہم اس سے بیس گنا زیادہ پانی اس کو دے رہے ہوتے ہیں اور جب ہم چاول ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہم اپنا پانی ایکسپورٹ کر رہے ہیں جب ہم یہ سبسٹی دے کے چینی ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہم سب سٹی دے کے پانی ایک سپورٹ کر رہے ہیں یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا جس ملک کے پاس ایک لاکھ میگا وٹ ہائیرو پرٹینشل ہو ایک لاکھ میگا وٹ اس وقت ہماری ٹوٹل انسٹال کپیسٹی جو ہے یہ مجھے سمجھ دی پڑتی کہتے ہیں دس ہزار ایڈ کر دی ہے لیکن وہ چوبیس ہزار سے ہم اوپر نہیں جاتے تو میں نہیں جانتے کہ وہ ٹیس ہزار سے ہوں ٹرن ٹوٹل میں پیcks ایک ہم نے ایک ہی حرک اور میں جہاں میںستر کر کے پاس اور وابڈی کھو چیرم وابڈی کھو چیرمین وابڈی مبارس حقا و Milsele انجنیرز ہم نے ارینج کیا ہم نے یہ ارینج کی کانفرنس اس میں میرا کی نوٹ پیپر تھا ہم نے کہا اور یہ نوٹ کریں یہ بڑی ضروری چیز ہے کیونکہ ہرمیشہ کالا باغ کی بات آتی ہے اگر ہم کالا باغ بنا بھی لیں تو ایک ڈیمپ سے ہمارا کچھ نہیں بنتا اس وقت 75 پلیز نوٹ 75 میں میں نے اپنے کی نوٹ پیپر یہ سیجیشن دی کہ تربیلہ ختم ہونے لگا ہے تو ہمیں میریٹیٹلی پلان کرنا چاہیے چاہیے 2 میجر ڈیمپ سے دینے نہیں 1 با 2 اور کیا ہمیں اس لئے چاہیے اس لئے ہمیں ایک ریپیٹیبل فارن کنسلٹنگ کمپنی لگانی چاہیے جو کہ انڈس کے اوپر ہمیں بتا دے کہ which are the best products and in what order they should be taken this was in 75 in 76 میں نے بتایا کہ وابڑا میں ایک غلط چیرمین آگیا 77 میں انفرچنٹلی جو بتا صاحب نے اسے سپورتتے یہ ہے اس سے دو چیر سپورتا ہے چل رو آگیا چل رو جاتے گیٹہ سو گرام چل روکڑا میں ایک گرمین سو گرمین between 81 and 84 montreal engineering company اور بیٹی بے جمع علیارتی والمانگنتلور بیٹی برایترنگنگ کمپنی ایک رکیٹی کی کی اندرس چار سال اے برئی ایسپیکٹ افزی پروجیکٹ اور انہوں نے کہا کہ نمبر نمبر وان پروجیکٹ باشا نمبر تو داسو اور انہوں نے آٹھ پروجیکٹ آٹھ پروجیکٹ انہوں نے بتائیں آن فرچنٹلی ہم کبھی کبھی ایسے کام کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے فائدہ میں ہیں لیکن ہوتا ہمارے نقصان پنجاب اس حدود ہے کہ کالا باق جو ہے چونکہ منجاب میں ہیں یہ بنائیں تو بڑا کمال ہو جائے گا سب اس سندھ خوشک ہو جائے گا اور نوشیرہ کے وہ بڑی نہیں نہیں اس کو آپ چھوڑیں اگر لیٹ سے کچھ بھی نہیں ہوگا اور کالا باغ بن بھی جائے it is only 3600 میگا وارٹ and less than 6 ملین اکر فیٹ 75 میں پلیز نوٹ میں نے کہا تھا کہ دو بنن چاہیے اب ہمارے پاس آگئے آٹھ ڈیمپ کی اور وابڈا ہیڈا ہے ہمارے ایک بڑے کامپیٹر انجنیر تھے منور علی شاہ ہم نے وابڈا میں درچنوں یہ نہیں کہ صرف یہ آٹھ درچنوں کی فیزیبیلٹی identification of فیزیبیلٹی کی اور اگر ہم وہ جو پراجیکٹ بنے تو کالا باغ لابی کالا باغ لابی دے کالا باغ لابی دے کالا باغ only لابی because they don't want any other project انہوں نے almost blacklist کر دیا مونٹریال انجنینئے کو اور ایک اور کمٹی لگائے جنہوں نے کالا باغ کی فیزیبیلٹی بنائے وہ بھی 84 میں بنی کہ فضل رازق صاحب کالا باغ لابی دیا ہے کہ نہیں بنائیں تو پھر سرون پاور پراجیکٹ بناتے ہیں سرون پراجیکٹ پراجیکٹ کا یہ ہے کالا باغ was not the issue the issue was کہ وابڈا چیئرمن کا tenure ہوتا ہے چار سال اور کوئی میجر ہائیڈلو پراجیکٹ چار سال میں نہیں بن سکتا تو پھر آپ کو commission نہیں بن سکتے kickbacks نہیں بن سکتے ابھی جو recently ہم نے اتنے بہت سے پاور سٹیشن بنائے وہ سارے thermal ہیں اس لیے کہ quick kickbacks we have done them at an amazingly expensive anyway coming back to this ہائیڈلو پراجیکٹ پر نہیں بننے دی ہے because of this corruption so to my mind the biggest factor in our being in this mess today کہ ہم نے چالیس سال کوئی ڈیمز ہی نہیں بنائے کوئی ہائیڈرولیکٹک پراجیکٹ ہی نہیں بنائے corruption and this کالا باغ only lobby میں اپنے colleagues my own colleagues ان کے پاس میں گیا کہ دیکھیں آپ کے خیال میں آپ پنجاب کو favor کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں ایک ڈیم بن بھی جائے it's not sufficient for your needs you need lots of ڈیم lots of ڈیروالیکٹک پراجیکٹ because اتنی پنجاب is the biggest user of electricity ایک ڈیم سے نہیں کچھ بنے گا نہیں ہم نے کچھ نہیں بننے دے سب کچھ نہیں بننے دے رہے اور پھر ہم ایسی policies بھی تشکیل دے رہے ہیں کہ ہمیں یہ کہنا پڑے ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ایجن ٹائگر بنانے جا رہے ہیں but when your government complete system تو آپ کہتے ہیں کہ جی اب عوام جانے اب load shedding جانے اب ہمارا کچھ اسے لینا دینا نہیں ہے سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب نے سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں ابھی کچھ روز قبل انہوں نے پانی کے ہی بران سے متعلقے کیس کی سمائے جاری کیے اور وہ پانی کے معاملات جو ہے وہ وسیع کیے جائیں گے you think کہ کچھ مستقبل میں کچھ ممکنہ صورت جو کہ اختیار ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے جس کے حوالے سے ہمیں آئی ایم ایف اور دیگر ریسرچ انسٹیوٹ ہمیں بتا رہے ہیں وہ علامنگ پچر جو شو کر رہے ہیں تو اس پہ کچھ کابو پانی کے لیے یا اس سے بچنے کے لیے کچھ ہم میجرز پھر لیتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں دیکھیا ایک تو وہی بات ہے نا کہ یہ چیزیں ظاہر ہے چیف جسٹس کا کام یا ان کا کام ریسرچ کا تو نہیں ہیں ان کو کرنا پڑ رہا ہے جو یہ کام جن کی کرنے بنتے تھے ابھی سر نے بھی جس طرح سے کھا کہ نہیں کہ ہم نے 40 ایرز تو ظاہر ہے اب وہ اس طرح کی جگہوں سے یہ ڈیسیجنس نہیں آئیں گے اصل مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم جتنی کنٹرویرسیز میں کھیلنا ہے اس وقت وہ یہ کہ یہ کرو وہ کرو جیسے ابھی ڈاکٹس آپ نے بتایا کہ یا یہ کرو یا وہ اب یا کہ کیفیت سے نکل گئے ہمیں جہاں سے بھی کریں ہمیں پیرلل میں کام کرنا ہوگی جیسے آپ نے شروع میں انٹرو میں بتایا تھا کہ ہمیں ایک نیشنل ایکشن پلان بنانے کے ضرورت ہے یہ پولیسی جیسے ڈاکومنٹ جن کو آپ جس میں کوئی 40-50 سبجک اپنا چیپٹرز بنائے اس میں ہر دنیا کے مسائل کو کلسٹر کیا آپ اس ڈاکومنٹ کو لے کے کچھ بھی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں اب اس کو آپ کو ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا ایک ایکشن پلان میں اگر ہم پشاور کے بچوں کے دو تین سو بچوں کے لیے ایکشن پلان بنا سکتے ہیں تو آگے پوری جنریشن ہے ان کے لیے ایکشن پلان کیوں نہیں بنا سکتے ہیں ہمیں اسی طرح کا ایک ایکشن پلان نیشنل لیول پر بنانا ہوگا اس پالیسی کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے بتایا تھے سر کے سکسٹیز میں ہم تھے تو جب ہمارا پاس سیکس سیونٹی پرسنٹ ہائیڈو پاور تھا اور اب جو ہے وہ تھرٹی پرسنٹ سے لیس ہائیڈو پاور ہے اب اس وقت کوک فکسز میسیج آ چکے ہیں کہ ہم ہس چکے ہیں ہم دنیا دسکارڈ ٹکنیز ہم پورٹ کر یہ کوئی پرمننٹ سلوشن نہیں دینے والے ہمارا الٹیمیٹ سلوشن اب ہمارے نیبرنگ میں انڈیا بھی کیا کر رہا ہے انڈیا یا دنیا جہاں کیا کر یہ ہائیڈو رینیوبلز پہ جاری ہے رینیوبلز کو چلانے کے لیے آپ کو ایک پرمننٹ سورچ چاہیے وہ ہائیڈو پاور ہے آپ کو گریٹ کوپریٹ کرنے کے لیے ہائیڈو پاور چاہیے اور پاکستان ایسا لکی ملک ہے جس کے پاس اتنا سارا پوٹنشل کیا وجہ نہیں کر سکتے اب اگر ہم پبلک سکتر کے ان انسٹیوشن کو لے کر بیٹھے ہیں جنہوں نے نائنٹی میں فائت میں کبھی شاید نیلم جہلم شروع ہوا تھا فائف ٹائمز زیادہ پاسٹ پہ جا کے انہوں نے ایک ہزار میگوارٹ جنریٹ انہیں انسٹیوشن کو لے کر بیٹھیں گے تو وہ کچھ نہیں ہونے والا ہمیں پیرللل آنا ہوگا اس کو انٹیگریٹ کرنا ہوگا اور پیرللل میں کام کرنا ہوگا اس کے لیے ایک نیشنل ایکشنل پران کرنا ہوگا نیشنل وارٹ پولیسی کے حوالے میں بچاؤں گی بریک کے بعد میں اس پر بات کروں اس سے پہلے انتخابات آپ جانتے ہیں انتخابات کا سال ہے صرف کسی بھی سیاسی جماعت کے آپ سمجھتے کہ منشور میں وارٹ پولیسی پانی کی کلت ایک حصہ ہوگا وہ ایک پرائیورٹی دی جائے گی اس کو پانی پہ میرا خیال ہے کہ جس تیزی کے ساتھ اب بات ہونا شروع ہوگی ہے پانی اب پچھلا الیکشن جیسے بجلی پہ لڑا گیا تھا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن پانی پہ لڑا جائے گا جو ٹھوس اقدامات جو جی اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ لیک آف ٹرسٹ بھی ہے بیٹوین فیڈرٹنگ یونٹس اور آپ کو اس فیڈرٹنگ یونٹس میں وہ ٹرسٹ بہال کرنا ہوگا خواہ آپ اس کو کونسل آف کومن ٹرسٹ کے ذریعے کریں یعنی کچھ چیزیں ایسی جن کو آپ سیاست کی نظر نہیں کر سکتے جیسے آپ اپنی اکانومی کو سیاست کی نظر نہیں کر سکتے اسے طریقے سے آپ اپنے قدرتی وسائل کو پانی کو سیاست کی نظر نہیں کر سکتے کیونکہ آف یہ جو پانی ہے جتنا اس کی سکیرسٹری ہٹ کرے گی کسی ایک صوبہ کو اتنی باقی چار و پانچ فیڈرٹنگ منٹس کو بھی ہٹ کرے گی اور اسی طریقے سے فاقی دار حکومت کو بھی ہٹ کر رہی ہوگی تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم سکریم کورٹ کمیشن بنا کے جو ہائر کورٹ ہیں اور وہ اپنا ورڈک جاری کرتی ہیں دیفنیٹلی جو اس پر کمیشن بنایا جائے گا وہ تمام فیزیبیلٹیز ٹیکنیکل ریپورٹ دے گا اور اگر مجھے یاد ہے چیف جسٹس صاحب کے جو ریمار ٹھیک سے تو اگر یہی کہا تھا کہ اگر چار بھائیوں میں اتفاق نہیں تو ہم کو متبادل حال نکال کی کوشش کریں اور صاحب صاحب کالا باغ دیم کے بھی حوال سے کہ ہم اس بیس میں نہیں بڑھیں جی تو پانی کی جو قیمت ہے water pricing یہ ایک بڑا important factor ہے اس میں جب تک آپ water pricing ٹھیک نہیں کرتے ہیں جب تک آپ پانی ٹیلی میٹری سسٹم میں لے کے میٹنگ نہیں کرتے کہ کس نے کتنا پانی استعمال کیا اور وہ اس کو اتنا بل دے رہا ہو تب تک جو پانی پانی ہے اس کو بچا نہیں پائیں گے تو پانی تو پانچ سال بعد آپ ڈیم بنانا شروع کر بھی دیں تو پانچ سال تو اس کو لگیں گے ڈیم بننے میں لیکن اگر آپ پانچ سالوں میں مجودہ پانی 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 اور جتنا زیادہ پانی استعمال کرتا وہ اتنا زیادہ بل پی نہیں کرتا تو پھر یہ ایک ایسی کموڈی ہے جو کہ مال مفت دلے بے رحم ہے اور دلے بے رحم میں پھر کچھ چیز بچی نہیں ہے وہ ختم ہو جاتی ہے بیلیس کسل باش صاحب بریک سے پہلے دوکر صاحب جس طرح سے کہتے کہ تو فیڈریٹن یونیت میں کنسیس ڈیویلپ کرنا کی چیلنج نیچولی ہوگا ایٹین امنیم کے بعد پروونس کو اختیار بھی حاصل ہے بھر اگلی حکومت کے لیے سر کیا ایجنڈے پہ چاہیے ایک چیف جس کو فیل چھوڑ دیں تو فیڈریٹن یونیت ہم کیا کرتے رہے چالیس سال سے ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں کیوں نہیں بن رہے اور جو کام ہو رہا ہے میں بیری بیگ ہن رہا تھا ایٹی ایٹی ون میں خاتم ہوا اس کے ڈاکیمٹ تو گورمت مید می می مئنε ڈاکیم مے atterd مگ ڈاکیم ڈاکیم اللہ роб ڈاکیم و Now this is 1991. In 2001 Wabda took this up اور مجھے بلایا کہ آپ اتنے سالوں سے I have been in seminars, I have been writing articles in the papers and everywhere including in his SDPI. So انہیں کہا کہ آپ Lahore آئے اور ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو they were kind enough, the member Water was Sardar Tariq and he said کہ آپ اتنا جو چیخ رہے ہیں اتنا سالوں سے. Wabda has adopted this program of yours. We are calling it Wabda's Vision 25. انہوں نے اور articles کر لیا اور اس کو formalize کر لیا. So یہ جو issue ہے نا کہ ہمارے پاس program نہیں. Program ہے. We have a very good program. And in that program Wabda started working on this. Unfortunately did not get political support as much as it should have. اگر وہ اس وقت کے جو project بنائی انہوں نے they were they had now gone up to about 50, 60 projects. اگر وہ کام ہوا شروع ہو گیا ہوتا which included of course all these projects on the Indus Gaurd, Basha, Dasuk, Bunjee. Indus Gaurd کے اوپر جو ہمارے یہ art projects ہیں. Those themselves can give us 40,000 megawatts. 40,000 megawatts ہمیں صرف ادھر سے مل سکتے ہیں. اب anyway Wabda has been working on these projects. The PIDB has been working on this. Azad Kashmir government. The Hyber Pakhtunkhoa government. Gilgit-Baltistan میں بھی projects ہیں. At the present time situation یہ ہے that we have 87 جو کہتے ہیں نا پروگرام بنا ہے. پروگرام بنا ہو ہے. We have 87 hydroelectric projects. Out of this 13 are major projects which means Basha 4,500 megawatts 8.1 million acre feet gross storage. And what is very more important جو بڑی اچھی بات کی ہے Tulari صاحب نے. Silting of Tarbela. It will increase the life of Tarbela by 30 to 40 years. 30 to 40 years. So we have 87 projects which will give us 65,000 megawatts. Note ابھی ہمارے پاس 20-24 سے ہم آگے نہیں نگلتے. 65,000 megawatts and 53.61 million acre feet of water. So یہ نہیں ہمارے پاس پروگرام بنا ہے. Sir آپ کہتے ہیں پروگرام موجود ہیں federating units میں. Consensus کا بھی مسئلہ نہیں ہے. Sir اب جگڑا جو ہے. Policy sir. اگر وہ بھی تشکیل دے دی گئی. Announce کر دیا گیا. You think that will address and وہ implementation اس کا possible. That what is required is. Remember I said 87 projects only one is controversial. So we left with 86 projects. We should on go for these 86 projects on a war footing. We will solve many of our problems. And I totally agree with this. We are wasting agriculture. Pani کوئی ضرورت نہیں ہے. 40% تو صرف wastage ہے. 40% 50% is wastage. Why are we using that kind of irrigation? A century پرانہ system ہے. Up drip irrigation ہے. So many other methods of irrigation. اپنے ویجن سے آگاہ کریں. Voters کو بھی. Jethin تیزی کے ساتھ اس میں میڈیا پہ ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے. جو دیکھتا ہے وہ بکھتا ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ water کا جو narrative ہے جو بڑی جلدی بکھنا شروع ہو جائے گا. جو ہی یہ کاغذاتِ نامزدگی اور scrutiny وغیرہ کے پروسس سے نکلیں گے. تو اس کے بعد آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گا مختلف حکومتوں کا political parties کا agenda. اور I am quite optimistic کہ water اس میں کافی پرومینٹ پوزیشن پر ہوگا اور ساری جماعتیں بتا رہی ہوں گی کہ وہ پانی پر کیا کرے گی چونکہ یہ ووٹرز کی ڈیمارڈ ہے ایک چیز جو صرف آئی ہے جو نیشنل ووٹر پولیسی کے اوپر بات تھی کہ اب آپ پتا کہ ووٹر سورسز میں گلیشرز پاکستان کا تقریباً 30% کے آراؤنڈ کنٹریبوٹ کرتا ہے نیشنل ووٹر پولیسی اور کمیٹی کے اندر وہ ایریاز جن کے اندر گلیشرز ہیں جن کی بیسن مینجمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ شامل ہی نہیں ہیں مثلا گلگت بلتستان اس کا سگنٹری نہیں ہے سارے چار پروونسز کے سیو پینسٹرز نے ملکے کیا ہے پھر وہی سبجیکس کی بیسنٹریبوٹ کرتا ہے اب اس کا کسٹورین کون ہوگا یہ بڑا وہ ہے کہ اگر آپ کو اس میں سارا فوکس ہے کہ آپ بیسن پلاننگ کریں انٹیگریڈی بیسن پلاننگ کریں جہاں بیسن ہے بیسکلی جہاں سے سورس ہے وہاں کے لوگوں کو آپ نے انکلوڑی نہیں کیا پھر تو گلگت بلتستان کے گورنمنٹ کی کومنٹ میں میں نے دیکھے انہوں نے لکھ کر بھیجا ہے کہ بھائی آپ ہمیں بھی تو شامل کریں گلیشرز تو یہاں ہے پلاننگ یہاں کرنے والے ہیں ہم کرنے والے ہیں آپ ہمیں بتانے والے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے تو ہمیں شامل تو کریں تو یہ اس طرح کی بڑے گیاب یہ بلکت ہے کہ میں ایک طرح بات کہوں گا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وابڈا has become very inefficient وابڈا نے جب یہ اتنا اکھا پڑیس کیا it was an autonomous organization unfortunately اب یہ جو سنٹل گورنمنٹ ہے یہ بہت زیادہ انٹرفیر کرتی اب transfers, postings یہ جو break down ہوئے ہیں it is incredible کہ وہاں انجنیر کوئی تھے نہیں جب people who should be doing this وہاں یہ سارے بیورکرات اور بابوز بیٹے ہوئے تھے یہ چیز وابڈا can only do these products if it is already given the autonomy to do these products right sir, thank you so much آپ کا بہت شکریہ ہمیں join کرنے کے لیے جانزی, ڈاک صاحب thank you so much for joining us ایک طرف پاکستان کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور دوسری طرف پانی جیسی بنیادی ضرورت جس کے حوالے سے ہم بات بھی کر رہے تھے اس کے حل اس کی وہ جو قلت کی جو صورتحال اگدامات لے سکتی ہیں ان سے بھی گریز کیا جا رہا ہے ہم اس پہ ضرور آواز اٹھاتے رہیں گے لیٹسی آنے والے انتخابات سے قبل بیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کس طرح سے اپنے ووٹرز کو کنونس کر سکتی ہیں اور کیا پلان پلان پر کس حد تک اور کیا پرائیورٹی یا کیا رینکنگ پانی کے اس بوران کو دی جاتی ہے وہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی پروگرام کی ٹیم اور علینا شکریہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی